Intermediate English Book 1 Chapter 1 پاکستان زندہ باد Explanation in Urdu Objectives and Short-Answered Questions Part 1 بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسیر ولا توسیر و ربی تامنے بالخیر بسم اللہ الرحمن الرحیم Reading Text 1 پاکستان زندہ باد یہ آپ کا پہلا چپٹر ہے جو کہ اس وقت لیبس میں بھی موجود ہے اب اس کو ہم پڑھیں گے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو اس کا translation بھی کرتی جاؤں گے تاکہ یہ آپ کچھ طرح سے سمجھ میں آ جائیں کراچی August 7, 1947 A shining silver aircraft circled over the airport at Maripur and came smoothly into land washed by a vast excited crowd جس کو دیکھا ایک بہت بڑے جذباتی حجوم نے First two steps out of the aeroplane was a tall and very dignified elderly man man wearing a pure white shervani First two steps پہلے دو خدم out of the aeroplane aeroplane سے باہر جوا ہے was a tall ایک لمبا and very dignified اور بہت معزز elderly بزرگ man آدمی تھا wearing a pure white shervani جو کہ پہنا ہوا تھا سفید shervani pure white یعنی بہت اچھی سی white shervani سمجھ دیں as soon as he appeared جیسے ہی وہ ظاہر ہوا نظر آیا the whole crowd road پورا مجمع جو ہے چیخہ چلایا یا دہارا road ویسے کہتے ہیں شیر کے دہارنے کو لیکن چونکہ ایک مجمع پورا ایک ساتھ آواز لگا رہا ہے جوش میں لہذا road کے لفظ استعمال کیا گیا ہے with one voice ایک آواز میں یعنی پورا مجمع ایک آواز میں چلایا پاکستان زندہ بات پاکستان زندہ بات and every man pushed forward to welcome him ہر شخص ایک دوسرے کو دھکا دیتا ہوا آگے رہا کہ انہیں کشامدیت کہیں to get as close to him as possible کہ وہ ان کے دریب ہو سکے جتنا کے ممکن ہو to see him clearly تاکہ انہیں واضح طور پر دیکھ سکے for here was their great leader دکاید اعظم کیونکہ یہاں ان کا عظیم لیڈر قائد اعظم تھا the originator جو کہ بنانے والے ہیں and first governor اور پہلی governor of their new country ان کے نئے ملک کے here here home with them at last was the leader who had won پاکستان for them here home with them at last ان کے گھر میں یعنی ان کے اپنے ملک میں آخرے کار موجود تھا the leader وہ leader ان کا وہ رہنما who had won جس نے جیتا یا حاصل کیا تھا پاکستان for them ان کے لئے اور وہ ہیں محمد علی جنا اس کے بعد جیسے ہی وہ ڈرائیف کیا یا وہاں سے گزرے ایک بہت بڑے great sea of people لوگوں کے سمندر سے that stretch جو کہ پھیلا ہوا تھا from the airport to the city airport سے لے کر شہر تک through all the cheers and tears of joy and the never seizing cries of پاکستان زندہ بار اور جب وہ گزر رہے تھے تو وہاں پر تمام یہ نارے لگ رہے تھے خوشیوں کے ساتھ آسووں کے ساتھ اور ایسے نارے جو کہ کبھی ختم نہ ہونے والے تھے cries جو لگ رہی تھی پاکستان زندہ بار کے نارے لگائے جا رہے تھے یعنی لوگ جو وہاں پر موجود تھے وہ مسلسل پاکستان زندہ بار کے نارے لگا رہے تھے اور وہ کچھ ان کے آنکھوں میں آسو بھی تھے اور وہ خوش بھی تھے یعنی خوشی کے آسو ان کے آنکھوں میں تھے قائد اعظم نے کوئی نشانی نہیں دی اپنے احساسات کی یعنی لوگ تو اپنے احساسات کا اظہار کر رہے تھے نارے بھی لگا رہے تھے ان کے آنکھوں میں آسو بھی تھے لیکن قائد اعظم محمد علی جنہ کی آنکھوں میں کوئی ایسی فیلنگ نظر نہیں آ رہی تھی نہ ان کے چہرے پر جو وہ کارنامہ کر کر آئے تھے وہ ایسا کم ہی کیا کرتے تھے یعنی اپنے جذبات کا اظہار وہ کم ہی کیا کرتے تھے if he felt pride or joy in what he had done he did not let anybody see it if اگر he felt انہوں نے محسوس کیا pride فقر اور joy خوشی in what he had done جو کچھ انہوں نے کیا تھا اس میں he did not let anybody وہ کسی کو بھی نہیں دکھنے دیتے تھے اس کو یعنی اپنے احساسات کو کسی کو پہ ظاہر ہونے نہیں دیا کرتے تھے اپنے احساسات کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیتے تھے through all the excitement of those first days in the life of the young nation تمام وہ جذباتیاں جو ہو رہی تھی لوگوں کی شروع دنوں میں جبکہ وہ ایک نئی نیشن تھی نئی قوم تھی the man who had made it possible remained calm لیکن وہ شخص جس نے کہ ان سب کو مکمل بنائے تھا ان سب کو possible بنائے تھا ممکن بنائے تھا وہ پلکل پرسکون سیریس سنجیدہ اور بہت شدر کے ساتھ وہ جو ہے سنجیدگی کا اظہار کر رہے تھے perhaps he was thinking of the thousands who were thousands who were being attacked and killed on the roads and railways as they tried to reach their new homeland ہو سکتا ہے کہ وہ سوچ رہے ہوں ان ہزاروں لوگوں کے بارے میں جن پر کے حملہ کیا گیا جنہیں قتل کر دیا گیا roads پر railways پر جبکہ وہ کوشش کر رہے تھے اپنے نئے ملک میں داقل ہونے کی یعنی یہاں پر قائد عظم کی جو سنجیدگی ہے جو ان کی خاموشی ہے اس کے بارے میں اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ سنجیدگی کی وجہ یہ ہو کہ ان کے ذہن میں وہ لوگ بھی تو تھے جو لوگ پاکستان آتے ہوئے مارے گئے قتل ہوئے جن کے ساتھ پریشانیاں ہوئیں صرف وہی لوگ نہیں تھے جو سامنے نظر آ رہے تھے اور جو شور مچا رہے تھے یا جو خوش ہو رہے تھے خوشی کا اظہار کر رہے تھے بلکہ ان کے دماغ میں وہ لوگ بھی ان کی تصویر بھی چل رہی تھی جو کہ مسئبتوں اور پریشانیوں سے گزر رہے تھے ان دنوں دوست دیز وائلنس بہت زیادہ یہی بات ابھی میں نے آپ کو بتائیں کہ بہت زیادہ تشدد تھا جو کہ اداس کر رہا تھا سیڈن کر رہا تھا جنہ کو جو کہ بہت سٹرانگ فیلنس کے بہت زیادہ محسوس کرنے والے انسان تھے حالانکہ وہ دکھایا نہیں کرتے تھے احساس نہیں انہیں دیتے کہ وہ ایک بہت احساس انسان ہے لیکن وہ تھے یا دوست کلوز ٹو ہیم ان انڈیپینڈنس دی سمجھائم سو فور افیو مومنٹس ہیپیر میں ہتھا کچھ لوگوں نے جو کہ انڈیپینڈنس دی ازادی کے دن ان کے خریب تھے انہوں نے دیکھا انہیں کچھ لمحوں کے لیے کچھ انسان ان کے اندر دیکھا یعنی ان کے خوشی کو کچھ لمحوں کے لیے اس وقت دیکھا گیا ایک مرتبہ وہ گورنر ہاؤس کے بیلکنی کے پاس گئے جہاں سے کہ وہ دیکھ سکتے تھے جبکہ وہ کسی کو نظر نہیں آتے اور جب انہوں نے نیچے دیکھا اس مجھ میں کو جو کہ اس سلسل خوش ہو رہا تھا خوشی کے نارے لگا رہا تھا سڑکوں پر جب باہر انہیں وہ نظر آئے بھولو ہی اسمائل تو وہ انہیں دیکھ کر مسکر آئے اس مسکراہت میں دیکھا جا سکتا ہے ایک گرم جوش پرجوش انسان کو یا پرجوش قائد آزم کو جبکہ ہمیں لگتا ہے جو نظر آتے ہیں ایک بہتی اس تن قسم کے سخت گیر قسم کے قائد آزم کے پیجھے اس پرجوش انسان کو اس وقت دیکھا جا سکتا تھا ہماری ڈیوڈنگ کے دوران جو آپ کے لئے نئے الفاظ آئے تھے اس کے میں نے اس دوران بھی آپ کو میلنگز بتا دیتی لیکن اب آپ تھوڑا سا اسے الگ سے بھی سمجھ لیجئے دیکھ لیجئے شائننگ یعنی چمکتا ہوا واسٹ بہت بڑا ایکسائٹیڈ پرجوش کراؤٹ حجوم ڈیگنی فائیڈ باوکار معزز ایلڈرلی بزرک بڑا عمر میں بڑا سمجھ دیجئے ویئرنگ پہنا ہوا اپیئرڈ ظاہر ہونا روڈ دھہارنا چنلانا اس پر جو مجمع تھا وہ زور زور سے کہہ رہا تھا تو اس کو ہم ایک طاقتور آواز کہنے کے لئے ورڈ جو استعمال کریں گے اگریزی میں وہ ہوگا روڈ اس کے پاس دیکھئے ورڈ ہے وائس آواز اوریجنیٹر بنانے والا جس نے بنایا ہے ڈروف سیکنڈ فارم ہے ورپ ڈرائیف کی جس کا ملہ ہوتا ہے چلانا ہاک کر چلانا یا ڈرائیونگ کرنا سمپل آسان جبار میں آپ اس طرح سمجھ دیجئے سٹریشٹ پھیلا ہوا چیئرز خوشی کی آواز خوشی سے بولنا ٹیئرز آنسو ون یہ بھی سیکنڈ فارم ملہ جس کا ملہ ہے جیتنا نیور نیور سیزنگ ہائپن لگا کر دیکھیں یہ ایک ورڈ بنایا گیا ہے نیور سیزنگ کبھی نہ ختم ہونے والا کرائز چلانا یا چیخ سائن نشانی ریئرلی بہت کم شاز و نادر یہ ایک بہت خوبصورت ورڈ ہے اٹھو کا اس کو ضرور اپنی وکیبریزی میں شامل کیجئے جو کوئی بھی کام بہت کام کبھی قبار ہوتا ہے تو اس کے لئے ورڈ شاز و نادر استعمال ہوتا ہے اور انگریزی معمومن اس کے لئے لفت استعمال ہوتا ہے سیلڈم تو آپ اس کو بھی یاد رکھیں اور ریئرلی بھی بہت کم کے لئے استعمال ہوتا ہے پرائیٹ فقر ایکسائٹمنٹ بہت زیادہ خوشی کام پرسکون سیریس سنجیدہ سیویر شدت سے شدت پرہپس شاید ہو سکتا ہے اٹیک حملہ ٹرائیٹ سیکنڈ فار میں ورگ ٹرائی کی کوشش کوشش کرنا وائلنس تشدد دہشت گردی سیڈن اداس کر دینا وارم ہارٹڈ اگین یہ بھی ہائیفن کے ساتھ ہیں گرم جوش سٹن سکتی سے قائم رہنا کوشش اپنی بات پر سکتی سے قائم رہتا ہو یہ اس کے لئے ہے شایٹ آنسر آنسرڈ questions دیکھ لیجئے جو کہ ممکنہ طور پر بنایا جا سکتے ہیں examiner کچھ بھی بنا سکتا ہے لیکن ایک اندازت کے طور پر آپ کے آسانی کیلئے میں نے یہ بنائے ہیں پہلا question ہے why was a vast excited crowd gathered at ماریپور airport on August 7 1947 یعنی کیوں ایک بہت بڑا سا پورجوش حجوم جمع ہوا ہوا تھا ماریپور airport پر آگست 7 1947 کو تو ہمارا جواب ہے a vast excited crowd was gathered at ماریپور airport to welcome the great leader originator and first governor general of the new country پاکستان محمد علی جنہ he had won پاکستان for them after a long and tiring struggle اس کا جواب اُردو میں بھی سن لی جیں آو ایک بہت بڑا excited پرجوش crowd حجوم جمع تھا جمع تھا ماریپور airport پر کشام دیت کہنے کے لیے ایک عظیم leader originator اور first governor general نئے ملک پاکستان کے محمد علی جنہ کو انہوں نے جیتا تھا پاکستان حاصل دوسرا سوال ہے why did قائد آزم give no sign of his feelings at maripour airport and on the way to governor house کیوں قائد آزم محمد علی جنہ نے کوئی sign کوئی نشانی نہیں دی تھی اپنے احساسات تھی کہ وہ کیا محسوس کر رہے ہیں maripour airport پر اور راستے میں جبکہ وہ governor house جا رہے تھے جواب ہے قائد آزم never let anybody see his feelings he was a sober and serious kind of a man however he was a warm hearted man it is also possible that at that time he was saddened by the violence faced by many people who were trying to reach Pakistan اب اس کا جواب اردو میں دیکھ لیجے کہ قائد آزم کبھی بھی اپنے احساسات کسی پر show نہیں کرتے تھے دکھاتے نہیں تھے اور وہ ایک بہت sober اور serious اندیدہ قسم کے مرد تھے ہاں یہ ہے کہ وہ ایک بہت warm hearted بھی پرجوش آدمی بھی تھے اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس وقت جو حالات تھے جس طرح لوگ جو پاکستان پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے ان لوگوں پر جو تشدد ہو رہا تھا اس کی سوچ نے بھی اس وقت بہت اداس کر دیا ہو اس کے بعد تیسرا سوال دیکھیں why what happened to people who tried to reach their homeland as mentioned in the chapter پاکستان زندہ بار کیا ہوا تھا ان لوگوں کے ساتھ جو پاکستان پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے جیسے پاکستان زندہ بار chapter میں بتایا گیا ہے جواب ہے people who were trying to reach Pakistan were attacked and killed by roids of angry hindus on roads and railway they were burned and stolen property was snatched they faced extreme kind of violence that said in قادی very much وہ لوگ جو کوشش کر رہے تھے پاکستان پہنچنے کی ان پر حملہ ہوا انہیں مارا گیا جو قصے میں جو روائٹس تھے جو گروہ تھے لوگوں کے ہندوؤں کے انہوں نے روڈ پر ریلویز پر انہیں ختل کیا اور ان پر حملہ کیا انہیں جلا دیا گیا ان کے مال و اسباب چھین لیا گیا ان کے جائدات چھین لی گئی سنیش یعنی چھین لینا اور انہوں نے بہت انتہائی درجے کا تشدد ہے وہ برداشت کیا اس تشدد نے قائدی آزم محمد علی جینا کو اداس کر دیا تھا چوتھا سوال ہے what dress was قائدی آزم wearing when he landed at ماری پور airport on August 7 1947 کون سا لباس قائدی آزم محمد علی جینا پہنے ہوئے تھے جب انہوں نے لینڈ کیا اگست 1947 کو ماری پور airport پر آسان سا جواب ہے اور سوال بھی بہت آسان ہے جسی جواب بھی آسان ہے قائدی آزم was wearing pure white sherovani when landed at airport on August 1947 یعنی کہ جب آگست 1947 مارون نے لینڈ کیا ہماری پور airport پر تو white color کی شہروانی پہنے ہوئے تھے اب اسی پیش پر جو objectives ہو سکتے ہیں اس کو دیکھ لیجی نمبر 1 قائدی آزم landed at dash airport on August 7 1947 نمبر 2 قائدی آزم was wearing pure white dash people at the airport were crying with one voice dash dash was the first governor general of Pakistan قائدی آزم was the man of dash feelings at Maripur airport on his way to governor house قائدی آزم was dash dash and even dash number 7 قائدی آزم was saddened by the dash number 8 thousands of people were dash and dash on their way to homeland اس کے answers یہاں موجود ہیں لیکن آپ پہلے تراش کیجئے گا خود سے دیکھئے گا کہ ریڈنگ کے بعد آپ کو سمجھ میں آتے ہیں یا نہیں اور پھر اس کے بعد یہ answers دیکھئے گا امید ہے کہ آپ کو یہ چیز سمجھ آئی ہوگی اور آپ کی تھوڑی problems ہیں وہ solve ہوئی ہوں گی اس کو اچھ دی کہ سے پڑھ گا سمجھ موسیقا 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 ہماری دیٹنگ کے دوران جو آپ کے لئے نئے انفاظ آئے تھے اس دوران بھی آپ کو میلنگز بتا دیتی لیکن اب آپ تھوڑا سا اسے الگ سے بھی سمجھ لیجے دیکھ لیجے شائننگ یعنی چمکتا ہوا واسٹ بہت بڑا ایکسائٹیٹ پرجوش کراؤٹ ہجوم ڈگنیفائیڈ باباکار مؤزز ایلڈرلی بزرک بڑا عمر میں بڑا سمجھ لیجے ویہرنگ پہنا ہوا اپیرڈ ظاہر ہونا ووڈ دھاہرنا چنلانا مجموع تھا زور زور سے کہہ رہا تھا تو اس کو ہم ایک طاقت پر آواز کہنے کے لئے ورڈ جو استعمال کریں گے اگریزی میں ہوگا ووڈ اس کے بعد دیکھئے ورڈ ہے وائس آواز اوریجنیٹر بنانے والا جس نے بنایا ہے ڈروف سیکنڈ فارم ہے ورپ ڈرائیف کی جس کا مرلہ ہوتا ہے چلانا ہا کر چلانا یا ڈرائیونگ کرنا سمپل آسان زمان میں آپ اس طرح سمجھ لیجے سٹریشت پھیلا ہوا چیئرز خوشی کی آواز خوشی سے بولنا ٹیرز آنسو ون یہ بھی سیکنڈ فارم ہے ورپ ون کی جس کا مرلہ ہوتا ہے جیتنا نیور نیور سیزی ہائیفن لگا کر دیکھئے یہ ایک ورڈ بنایا گیا ہے نیور سیزی کبھی نہ ختم ہونے والا کرائیس چلانا یا چیخ سائن نشانی ریئرلی بہت کم شازو نادر یہ ایک بات خوبصورت بڑھیں عورتوں کا اس کو ضرور اپنی وکیبرری میں شامل کیجئے جو کوئی بھی کام بہت کام کبھی کبھار ہوتا ہے تو اس کے لئے بہت شازو نادر استعمال ہوتا ہے اور انگریزی معمومن اس کے لئے لابت استعمال ہوتا ہے سیلڈم تو آپ اس کو بھی یاد رکھیں اور یہ اگلی بھی بہت کام کے لئے استعمال ہوتا ہے پرائیٹ فقر ایکسائٹمنٹ بہت زیادہ خوشی کام پرسکون سیریس سنجیدہ سیریر شدت سے شدت پرہیپس شاید ہو سکتا ہے اٹیک ہملا ٹرائیٹ سیکنڈ فار میں ورگ ٹرائی کی کوشش کوشش کرنا وائلنس تشدد دہشت گردی سیلڈ اودھاس کر دینا وارم ہارٹڈ اگین یہ بھی ہائپن کے ساتھ ہیں گرم جوش سٹن سکتی سے قائم رہنا کوشش اپنی بات پر سکتی سے قائم رہتا ہو یہ اس کے لئے ہے آئیے آپ دیکھتے ہیں اس ایک جو پیج ہم نے پڑھا ہے جس کے ہم نے ریڈنگ کی ہے اس کے چورٹ کانسر آنسر چورٹ آنسر کوشششن کون کون سے بن سکتے ہیں ٹیک ہے یہ ایک اندازہ ہے کہ ہو سکتا ہے یہ ہوں بنانے ہمارا اگزامنر کچھ بھی بنا سکتا ہے لیکن آپ جو موسٹ امپورٹنٹ ہیں وہ میں نے آپ کو لیے یہاں پر رکھے ہیں دیکھئے کہ پہلا کوششن ہے اس کے معنی کیا ہوئے ہیں کہ اگست 7 1947 کو ایک بڑا سا ایکسائٹیڈ اوریجینیٹر ان فرز گورنر جنرل اپنیو کنٹری پاکستان محبت علی جنہ ہی ہیڈ ون پاکستان فر دیم آفر ایلو انٹائرن اسٹرگر یعنی جب آپ سے سوال پوچھا گیا کہ آخر وہ مجمع جو ایکسائٹیڈ تھا اور بہت بڑا تھا وہ ہماری پوری ائرپورٹ پر کیوں جمع تھا اگست 7 1947 کو تو آپ کا جواب ہوگا کہ یہ اس طرح کا مجمع جو کہ بہت ایکسائٹیڈ تھا اگرہ اور بہت زیادہ بڑا تھا ہماری پوری ائرپورٹ پر اس لے جمع تھا کہ وہ اپنی لیڈر اوریجینیٹر اور فرز گورنر جنرل جو کہ نیا حاصل کی ہوا ملک پاکستان ہے اس کے لیڈر تھے محمد ریجینا اور انہوں نے مسلمانوں کے لیے یا پاکستان پاکستان ون کیا تھا بہت زیادہ سٹرگل بہت زیادہ تھکا دینے والی سٹرگل کے بعد شورٹ آنسر 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 کوئیسنز دیکھ لیجئے جو کہ ممکنہ طربہ بنائے جا سکتے ہیں ایکزامنر کچھ بھی بنا سکتے ہیں لیکن ایک اندازت کے طور پر آپ کی آسانی کیلئے میں نے یہ بنائے ہیں پہلا کوئیسن ہے why was a vast excited crowd gathered at ماریپور airport on August 7 1947 یعنی کیوں ایک بہت بڑھا سا پرجوش حجوم جمع ہوا ہوا تھا ماریپور airport پر August 7 1947 تو ہمارا جواب ہے a vast excited crowd was gathered at ماریپور airport to welcome the great leader originator and first governor general of the new country پاکستان محمد علی جنا he had won Pakistan for them after a long and tiring struggle इसका जवाब उर्दू में सुन लीजी आवास्ट एक बहुत बड़ा excited पुर्जोश crowd हुजू जमा था gather जमा था मारी airport पर कुशाम देख कहने के लिए एक अजीम leader originator और first governor general नए मुलक पाकिस्तान के मुहम्मद अली जिना को उन्हों ने जीता था पाकिस्तान हासिल किया था पाकिस्तान एक बहुत लंगी ठका देने वाली चद्दो जहित के बाद दूसरा सवाल है why did कायदयाजम give no sign of his feelings at Maripur Airport and on the way to Governor House क्यूं कायदयाजम मुहमद अली जिना ने कोई sign कोई निशानी नहीं दी थी अपने ऐसा साथ की कि कि क्या मैसूस कर रहे है Maripur Airport पर और रास्ते में जबके वो Governor House जा रहे जवाब है कायदयाजम never let anybody see his feelings he was a sober and serious kind of a man however he was a warm hearted man it is also possible that at that time he was saddened by the violence faced by many people who were trying to reach Pakistan अब इसका जवाब उर्दु में कायदयाजम कभी भी अपने ऐसा साथ किसी पर शो नहीं करते थे दिखाते नहीं थे और वो एक बहुत sober और serious संदीदा किसम के मर्द थे हाँ यह है कि वो एक बहुत warm hearted भी पूर उसकी सोच नहीं उसकी 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 इसके बाद तिसना सवाल देखिए वाइ 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 तो पीपल वो ट्राइ तूरीच दियर होमलेड एज मैंशन इन दचेप्टर पाकिस्तान जिंदाबाद क्या हुआ था उन लोगों के साथ जो पाकिस्तान पहुँचने की कोशिच कर रहे थे अपने मुल्क पहुँचने की कोशिच कर रहे थे जैसके पाकिस्तान जिंदाबाद चेप्टर में बताया गया है जवाब है वाये وہ لوگ جو کوشش کر رہے تھے پاکستان پہنچنے کی ان پر حملہ ہوا انہیں مالا گیا جو قصے میں جو روائٹس تھے جو گروہ تھے لوگوں کے ہندووں کے انہوں نے روڈ پر ریلویز پر انہیں قتل کیا اور ان پر حملہ کیا انہیں چلا دیا گیا ان کے مالواز باپ چھین لیا گیا ان کے جائدات چھین لی گئی سنیشٹ یعنی چھین لینا اور انہوں نے بہت انتہائی درجے کا جو تشدد ہے وہ برداشت کیا اس تشدد نے قائد اعظم محمد علی جنا کو اداس کر دیا تھا چوتر سوال ہے what dress was قائد اعظم wearing when he landed at ماریپور airport on August 7 1947 کون سا لباس قائد اعظم محمد علی جنا پہنے ہوئے تھے جب انہوں نے لینڈ کیا اگست 7 1947 کو ماریپور airport پر آسان سا جواب ہے اور سوال بھی بہت آسان ہے اسی لئے جواب بھی آسان ہے قائد اعظم was wearing pure white شیروانی when landed at airport on August 1947 یعنی کہ جب وہ اگست 1947 ماریپور ایک اور پر تو وہ white color کا white color کی شیروانی پہنے ہوئے تھے آئیے اب دیکھتے ہیں جو ممکنہ objectives ہو سکتے ہیں جو آپ کے آسکتے ہیں اچھے اس کے جوابات میں آپ کو نہیں لکھیں اس کے جوابات آپ کو end میں مل جائیں گے لیکن پہلے آپ کوشش کیجئے گا کہ یہ تمام پڑھ کر آپ خود اس کے جواب دینے کی کوشش کریں تو پہلا جو ہمارا objective ہے وہ ہے قائد اعظم landed at dash airport on August 7 1947 ٹھیک ہے دوسرا ہے قائد اعظم was wearing pure white شیروانی ڈیش ساری اب ہم اسی پیش پہ اپ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوں سکتے ہیں پہلا قائد اعظم landed at dash airport on August 7 1947 قائد اعظم was wearing pure white dash people at the airport were crying with one voice number four dash was the first governor general of pakistan قائد اعظم was the man of feelings at malipoor قائد اعظم was the man of dash feelings number six at malipoor airport and his way to governor house قائد اعظم was اس قباری بات